افغانستان کے ساتھ پجارت کرنے والے کاروباریوں نے لاکڈاؤن کے دوران پھل اور سبزیوں سمیت دیگر ایشہ خورنوش کی برامدات کی اجازت دینے کا مطالبہ کر دیا ہے پاک افغان جوائنٹ چیمبر کے سابق ڈریکٹر زیاو الحق سرحدی نے ترخم اور چمن بارڈر چھے دن کے لیے مشروط طور پر کھولنے کا مطالبہ کر دیا پاک افغان جوائنٹ چیمبر کے سابق ڈریکٹر زیاو الحق سرحدی نے بتایا کہ کرونا لاکڈاؤن سے متاثرہ ملک افغانستان میں سبزی پھلوں اور دیگر ایشہ خورنوش کی کمی واقع ہوئی ہے حکومت اگر اپنی برامدی سرگرمیاں بڑھانا چاہتی ہے تو وہ جذبہ خیر سگالی کے تحت پھل سبزیوں سمیت دیگر ایشہ خورنوش کے لیے ہفتے کے تین دن کے بجائے چھے دن کے لیے پشاور ترخم اور کوئٹہ چمن کی سرحدوں کو مشروط انداز میں کھول دے زیاو الحق سرحدی نے کہا کہ اس وقت سات ہزار سے زائد کنٹینرز کراچی بندرگاہ میں کھڑے ہیں ان پر یومیا لاکھوں روپے کا ڈیٹینشن اور ڈیمبریج چارجز زائد ہو رہے ہیں ہفتے میں تین روز کے لیے ترخم بورڈر اور چمن بورڈر کھولنے کی وجہ سے ان کنٹینرز کی تعداد میں مزید اضافہ ہو رہا ہے ایف پی سی سی آئی کارڈینیٹر سرطاج احمد خان نے کہا کہ پاک چائنہ طرز پر پاک افغان فری ٹریڈ معاہدہ کرنا چاہیے پاکستان افغانستان کے بیس بورڈرز میں سے چار فال دیگر سولہ بورڈر سٹیشنوں کو بھی فال کر کے کھول کر باہمی تجارت کو فروغ دیا جائے پاک افغان باہمی تجارت کے فروغ چترال شاہ سلیم اور ارندو بورڈر باہمی تجارت اور وسطی ایشیای ریاستوں تاجکستان اور دیگر ممالک تک رسائی دینے کا مطالبہ بھی کیا ہے